جیسے کیسے فراندھ پتسہ کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے ٹھیک اسی طریقے سے لوگوں کی بیچ میں آیدھیا پہنچنے کا اتصاہ بڑھ رہا ہے دیش کے الگ الگ حصہ سے لوگ آیدھیا پہنچ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آیدھیا میں اس تھانی اثر پر بھی لگاتا ہے تیاریاں چن رہی ہیں آج مکمت کی یوگی آرتنات خود آیدھیا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے پی اے موزی کے وجہ سے پہلے آیدھیا پہنچ رہے ہیں جہاں پر نا صرف وہ جو یہاں کے تمام ادھکاری ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کر ابھی تک کیا کچھ کام ہوا ہے کیا کچھ کرنا واقعی ہے اس پارے میں جانکاری لیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہنمانگڑی جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں ہنمانگڑی میں پرہو کا درشن بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے ایسے بھی کارکرم ہیں جو آج ہونے ہیں جیسے آج دنیا کا سب سے بڑا دیپا جو سامی پرابوس مہراجی کے آشرم میں اس کو جلائے جانے کے تیاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جگت پوری سنکردہ شاہر کے اس میں کئی ایسے کارکرم ہیں جہاں پر کئی گوی اور کئی وشیس جو آتی تھی ہیں وہ یہاں پر پہنچنے والے ہیں کچھ لوگوں سے باتشیت کریں گے جائے شریرام جائے فیر رام ہم یہاں کے ہنمانگڑی کے پجاری ہیں مدھوبند آف نام کیسا لگ رہا ہے ارے اب لگنے کے لیے کیا پوچھا جائے گا جو ہے جم مجھن تیم بینے پریافہ نر فمیپ مہ پاوہ بافہ ہمم دھامدہ پرم فکرافی اتپریے موہی یہاں کے بافی ہمارے بھارت بھوم کے جو فمفت رام بھکت ہیں جو فناتن دھرمی ہیں اے اتپریے ہیں اجودیا کے لوگوں نے جو ہے جب بھگوان رام جو آئے لنکا بھیجے کر کے پرابت تو اجودیا بافیوں نے کہا کہ جو ہے پربو ہمیں جو ہے بائکنٹھ کا ایسا ہے مجھے بائکنٹھ کا درفن کرا دیا جائے تو بھگوان رام کہتے ہیں جدب فبہ بائکنٹھ بکھانی یہ بتائیے کی اجودیا میں تو آپ رہ رہے ہیں بہت سالوں سے اتنی بدلی اجودیا کبھی دیکھی کبھی دیکھا تھا کبھی سوچا تھا کہ اس قدر اجودیا بدلے کی یہ صورت ہوگا دیکھئے اجودیا جو ہے جب بادشاہوں کا جو ہے جب یہ ملک چل رہا تھا تب بھی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ہمیں فا دبا کچھلا رہا تھا اور جب سے لوگ تنتر بہال ہوا لوگ تنتر بہالی کے بعد جو ہے جو ہے جو ہے بھگوان رام لالا جی فائم جو ہے مقدمائے لڑ رہے تھے تو بتائیے یہاں پر جو ہے راج نیت تک کارنوں سے جو ہے اور یہاں پر آئے دن جو ہے دنگا کرپو گولی یہ سب چلنے کے کارن ہے جو ہے جو ہے کا کیا پریورتن ہو سکتا تھا یہ جو ہے تپسوی بھوم ہے راجہ رام چندر جی کی بھوم ہے آج یہ جو دھیا لگ رہا ہے کہ راجہ رام چندر جی کی بھوم ہے